ہیلو دوستوں آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک جیپنس فلم جو کہانی ہے جاپان کے ایک مافیا گینگ یاکوزا اور اس کے میمبرز کی اس فلم میں یاکوزا گینگ کے بیس سالوں کا عرش سے فرس تک کا سفر بڑے ہی سنجیدگی سے دکھائے گیا ہے تو چلیے بینہ ٹائن ویسٹ کیے فٹا فٹ شروع کرتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن فلم کے لیڈ رول میں ہے کینجی جس کا جیون میں کوئی لیکچ نہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے ابھی ابھی اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کے فنرل پہ جاتا ہے کینجی کو ان سب باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر سے آوارہ گردی کرنے نکل جاتا ہے راستے میں انہیں ایک ڈرکس بیشنی والا دکھتا ہے تو وہ اس کا بیک چوری کر کے وہاں سے بھاگتے ہیں تو اس میں کچھ کیش اور ایک کرسٹل ٹائپ پر ڈرکس دکھتا ہے کینجی ڈرکس نہیں لیتا تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کے ڈرکس کو سمندر میں فیک دیتا ہے اس کے بعد یہ تینوں پارٹی کرنے کو بار میں جاتے ہیں بار کی مالکین ہے میری جو کینجی کو اپنے بچے کے جیسا مانتی ہے تب ہی وہاں یکوزا گینگ کا ہیڈ شبا اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آتا ہے بار کی مالکین میری کا ہسپنڈ یکوزا گینگ کے ہیڈ شبا کا رائٹ ہنڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے پھر اچانک سے وہاں کچھ گنگے یکوزا گینگ کے لوگوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے جب ایک آدمی گینگ لیڈر شبا کو مارنے والا ہوتا ہے تو کینجی اسے بچاتا ہے کینجی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے اگلے دن یکوزا گینگ کا ایک آدمی کینجی کو لے کے اپنے باس کے پاس جاتا ہے کیونکہ ایک رات پہلے کینجی نے گینگ لیڈر شبا کی جان بچائی تھی شبا کینجی کو اپنی جان بچانے کے لیے شکریہ کہتا ہے تو کینجی کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے ان کو نہیں مارا بلکہ اس لیے مارا کیونکہ وہ لوگ شور بہت مچا رہے تھے شبا اس کو یکوزا گینگ جوائن کرنے کو بھی کہتا ہے تو کینجی صاف منا کر دیتا ہے شبا اس کو سمجھاتا ہے کہ ہم لوگ ڈرگس نہیں بیشتے کینجی اس کی کوئی بھی بات سنے بینا وہاں سے اس کا گسٹنگ کارٹ لے کے چلا جاتا ہے راستے میں کینجی کو اس کے دوست کا فون آتا ہے جو بہت ڈھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ فون پہ کینجی سے کہتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے بھاگو وہاں سے اور پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن یہ لوگ کافی زیادہ تھے تو وہ لوگ کینجی کو پھڑ کے اپنے باس کے پاس لے جاتے ہیں جہاں کینجی کے دو دوست پہلے سے موجود تھے اور ان کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا تھا یہ شہر کی دوسری بڑی گینگ ہے جس کا نام ہے کائی تب ہی وہاں اس گینگ کا باس کارٹو آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ڈرگس کہاں ہیں جو تم نے اس ڈرگ پیڈلر سے چھرائے تھے کینجی بولتا ہے کہ وہ ڈرگس اس نے سمندر میں فک دیا کارٹو کہتا ہے یہ تم نے بہت بڑی گلتی کر دیا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے مہنگے تھے اب اس کا بھکتان تم لوگوں کو ہی کرنا ہوگا کیونکہ تم لوگ ینگ ہو تو تمہاری باڈی کے اورگنز کے اچھے پیسے ملیں گے اصل میں یہ والی گینگ سارے طرح کیلیگل کام کرتی یہ ڈرگس بھی بیستے ہیں اور ہیومن اورگنز کی تذکریب بھی کرتے ہیں پھر وہ ان تینوں کو ہنگ کانگ روانہ کرنے کے لیے سمندر کنارے لے آتے ہیں ان کو شپ میں چڑھانے سے پہلے ان کا بوس کہتا ہے کہ ان کی تلاشی لے لو کوئی بھی ایوڈینس ان کے پاس بچنا نہیں چاہیے جب اس کے آدمی کینجی کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو یاکوزا گینگ کے لیڈر شبا کا وزٹنگ کارڈ ملتا ہے وہ کینجی سے پوچھتے ہیں کیا تم یاکوزا گینگ کے آدمی ہو کیونکہ ان دونوں گینگ کی آپس میں ڈیل ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے کینجی صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ کسی کا بھی آدمی نہیں ہو پھر وہ کنفرمیشن کے لیے شبا کو فون کرتا ہے اور اس کے کہنے پر وہ ان تینوں کو چھوڑ دیتا ہے اس گھٹنا کے بعد کینجی یاکوزا گینگ جوائن کر لیتا ہے یاکوزا گینگ کے سبھی ممبر آپس میں ایک دوسرے کو اپنے فیملی کے جیسا مانتے ہیں اور گینگ ریڈر شبا بھی کینجی کو اپنے بیٹے کے جیسا ماننے لگا ہے اس کے بعد فلم میں چھ سال بعد کا سمیہ دکھائے گیا ہے اب کینجی یاکوزا گینگ کا ایک بہت امپورٹن ممبر بن چکا ہے اس شہر کی پولیس ان دونوں گینگ کو ختم کرنے کا پلان بنا رہی ہیں پولیس ٹیشن میں وہ پلان بناتے ہیں کہ ان دونوں گینگ کی آپسی گینگ وار کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ یہ دونوں آپس میں ہی لڑکے ختم ہو جائیں اگلے سین میں شبا کینجی سے کام کے بارے میں پوستا ہے کینجی اسے بتاتا ہے کہ آج کل پولیس کا دباؤ کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اچھا پروفٹ بنا رہے ہیں پھر شبا اس سے پوستا ہے کہ تمہاری لائف کیسی چل رہی ہے کیا تمہاری کوئی گلفرنڈ ہے کینجی کہتا ہے نہیں میری لائف میں کوئی لڑکی نہیں تو شبا اس کو سمجھاتا ہے کہ گلفرنڈ بناو اور شادی کرو ورنہ تم بھی میری تنا کے لئے لے جاؤ گے یاکوزا گینگ کا لیفٹیننڈ جس کا نام ہے ناکا مورا وہ ان دونوں کی باتچیت ہوتے دیکھ رہا ہے اور اس کو کینجی اور شبا کے بیچ کی نزدیکیاں پسند نہیں اس کے بعد کینجی اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ میری کے بار میں جاتا ہے اپنے لئے ڈرنگز کا آرڈر کر کے وہ میری کے بیٹے تباسا سے بات کرنے لگتا ہے تباسا ابھی کافی چھوٹا ہے اور وہ کینجی کو انکل کین کہتا ہے کینجی اس سے پوچھتا ہے تمہاری پڑھائی کیسی چلوئی کینجی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی سٹیڈی میں محنت کرے تاکہ اس کو بڑے ہو کے ہماری جیسا نہ بننا پڑے تب ہی کینجی کو ایک ارجنٹ کال آتا ہے اور وہ اپنے ڈرنگز ختم کیے بنا وہاں سے چلا جاتا ہے ایکچولی ایک کلپ ہے جس کی دیکھ رہے کیاکوزا گینگ کے میمبر کرتے ہیں وہاں کسی کسٹمر نے پینے کے بعد ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے تو اس سے نپٹنے کے لئے کینجی کو وہاں بھیجا گیا ہے کینجی وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ شہر کی دوسری بڑی گینگ کائی کا لیفٹیننٹ ہے وہ کینجی کو کہتا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں تمہارا بزنس بوری طرح سے ختم ہونے والا ہے تو اپنے باس کو جا کے بولو کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے اور بدلے میں ہم اسے اپنی پروفٹ کا بیس پرسنٹ دیں گے پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کینجی کو یہ بات کچھ پسند نہیں آتی تو وہ اس کے سر پر بوتل فورد دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے دو آدمیوں کی بھی اچھے سے بھٹائی کرتا ہے جاتے سمیں کائی گینگ کا لیفٹیننٹ کینجی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے اس کے بعد کینجی اس بار کی لڑکیوں کے ساتھ ڈرنگس لینے لگتا ہے اس کے بھگل میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی دیکھتی ہے کہ کینجی کے ہاتھوں میں کانچ لگا ہے اور اس میں سے کھون بھی بہرہا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں میں لگا وہ کانچ نکالتی ہے کینجی کو یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پسند آ جاتی ہے وہاں سے جاتے سمیں کینجی کا ایک دوست بار آنر کو کہتا ہے کہ جو لڑکی اس کے بھگل میں بیٹھی تھی اس کو کینجی کے گھر پہ بھیجے پھر دیر رات وہ لڑکی کینجی کے گھر جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ کینجی کافی نشے میں ہے اور اس کے جاتے ہی کینجی اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے وہ لڑکی کینجی کو دور ہٹاتے ہوئے اس کے پیٹنے لگتی ہے تو کینجی اس کو پوچھتا ہے کہ کیا تم ورجن ont جس پہ وہاں کہتی ہے تو کینجی اس کے ساتھ کچھ بھی کیے بینا اس کو اس کے گھر ڈراب کر دیتا ہے اور جاتے سمیں وہ اس لڑکی کا فون نمبر بھی لے لیتا ہے کلب والے انسیڈنٹ کے بعد اس کے سیٹلمنٹ کے لیے یاکوزا گینگ کا بوس کائی گینگ کے بوس سے ملنے جاتا ہے شیبا کاتو کو سمجھاتا ہے کہ یہ بچوں کے آپس کی لڑائی ہے اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کاتو کہتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی سیٹلمنٹ ہے کہ تم لوگ ہم سے مل جاؤ اور بدلے میں ہم تم کو 20% پروفٹ کا دیں گے اس بات پہ شیبا کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ اپنا ڈرنک اس کے موپے فیک کر ملنے سے منع کر دیتا ہے اگلے سین میں کینجی اس بار والی لڑکی سے ملنے جاتا ہے اس کو وہاں سے پیک کر کے وہ دونوں وہاں سے لانگ ڈرائیب پہ نکل جاتے ہیں راستے میں کینجی اس سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میرا نام یوکا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم بار میں کام کیوں پڑھتی ہو یوکا بتاتی ہے کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس کو اپنے کالج کی فیز دینی ہوتی ہے پھر پوری راڈ ڈرائیب کر کے وہ دونوں صبح صبح سمندر کے کنارے پوچھتے ہیں یوکا بتاتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں آئی ہے پھر وہ کینجی سے پوچھتی ہے کہ تم رات میں چشمہ کیوں لگاتے ہو وہ اور بھی اسی طرح کے کوئی سوال پوچھ کے کینجی کو چھینڈے لگتی ہے جس کا کینجی کوئی جواب نہیں دیتا پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے یاکوزا گینگ جوائن کیوں کی اور تمہاری خود کی فیملی کہاں ہے کینجی بتاتا ہے کہ اس کے ماں واپ کافی پہلے ہی مر چکے ہیں اور اب یاکوزا گینگ ہی اس کی فیملی ہے پھر وہ یوکا سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا بھی اس دنیا میں اب کوئی نہیں اگلے سین میں کینجی اپنے باس شبا کے ساتھ کار سے کہیں جا رہا ہوتا ہے یہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ تبھی وہاں کچھ بدماش بائیک سے آکے ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں کینجی اپنے باس کو تو بچا لیتا ہے لیکن اس میں ان کا ایک آدمی مارا جاتا ہے اس گھٹنا سے یاکوزا گینگ کے سب ہی ممبر بہت دکھی ہیں کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو اپنی فیملی کے جیسا بانتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا پولیس آفیشر شبا سے ملنے آتا ہے ایکچولی یہ ایک کرپ پولیس آفیشر ہے جو دوسری گینگ کائی سے ملا ہوا ہے وہ شبا کو کہتا ہے کہ اپنے گینگ کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ وہ کائی گینگ کے لوگ کو کچھ نہ کہیں پولیس خود اس میٹر کی اپنی طرح سے جاج کرے گی اگلے سین میں شبا ہسپٹل میں جا کے کینجی سے ملتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ہم نے یہ میٹر پولیس پہ چھوڑ دیا ہے اور ہم بدلہ نہیں لیں گے لیکن کینجی جانتا تھا کہ اگر کائی گینگ کے لیفٹیننٹ کو نہیں مارا تو یہ خون خرابہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ایک نئے دن وہ ان کے باس شبا کو بھی مار دیں گے اس لیے وہ فیصلہ لیتا ہے کہ وہ خود جا کے لیفٹیننٹ کو مارے گا اور پھر وہ پلان کر کے کائی گینگ کے ایک کلب میں جاتا ہے لیفٹیننٹ اسے دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے اور پھر کینجی چاکو سے اس کو بری ترہ سے مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے وہ سیدھا بار والی لڑکی یوکا کے گھر جاتا ہے یوکا دیکھتی ہے کہ اس کی حرد کافی خراب ہے اور وہ خون سے لطپت ہے وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر لاتی ہے کینجی اس سے لپٹ کے رونے لگتا ہے پھر وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں اور اس رات پہلی بار وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اگلی صبح اٹھ کے یوکا دیکھتی ہے کہ کینجی وہاں سے گھائے پہ اور وہ اس کے لیے کچھ پیسے چھوڑ کے گیا ہے یہ دیکھ کے اس کو برا لگتا ہے کیونکہ اب وہ کینجی سے پیار کرنے لگی تھی اس کے بعد کینجی اپنے بوس سیبا کے پاس جاتا ہے شبا ابھی کافی اموشن ہے کیونکہ اسے پتا ہے کینجی بہت لمبے سمیں کے لیے جیل جانے والا ہے شبا کینجی کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس پتا کا سینہ گرب سے چھوڑا کر دیا اس کے بعد پولیس کینجی کو وہاں سے لے جاتی ہے اور عدالت کینجی کو چودہ سال کی سزا سناتی ہے اس کے بعد فلم میں چودہ سال بعد کا سمیں دکھائے گیا ہے یہ وہ دن ہے جب کینجی جیل سے چھوٹ کے آیا ہے یاکوزا گینگ کا لیفٹیننٹ ناکا مورا اس کو لینے آیا ہے وہ اس کو لے کے اپنے بوس سیبا کے پاس جاتا ہے شبا اب کافی بڑا ہو چکا ہے وہ کینجی کا ویلکم بیک کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کو ایک لفافہ دیتا ہے جس میں کچھ پیسے تھے ناکا مورا کینجی کے لیے کچھ کپڑے اور ایک سیل فون بھیجواتا ہے کینجی کہتا ہے مجھے سیل فون کی ضرورت نہیں وہ میں خود خرید لوں گا لیکن وہ آدمی اسے سمجھاتا ہے کہ اب یاکوزا گینگ کے لوگوں کے لیے سیل فون خریدنا کوئی آسان کام نہیں نئے لاؤز ایسے ہیں جس نے یاکوزا گینگ کے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے کینجی کے پاس اب بھی اپنی گلفرنڈ یوکا کا نمبر تھا تو وہ اس کو کال کرتا ہے لیکن یہ نمبر اب بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جہاں صرف چار لوگ تھے کینجی اتنا تو سمجھ چکا ہے کہ یاکوزا گینگ کی حالت پہلے سے اب کافی الگ ہے وہ ناکا مورا سے بوس کے بارے میں کچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تین سال پہلے ان کو کینسر نکلا جس کے علاج کا کوئی چانس نہیں اور وہ کچھ مہینوں کے ہی میمان ہے وہ کینجی کو بتاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی تیریٹری نہیں بچی اس کرپ پولیس والے نے کارٹو کے ساتھ مل کے سارا کھیل پڑٹ دیا تو اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس کے بعد کینجی اپنی پرانی بار والی انٹی میری گیا جاتا ہے وہاں وہ اپنے ایک پرانے دوست سے ملتا ہے جو اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ کینجی کو بتاتا ہے کہ اب سمیں کافی بدل چکا ہے تمہارے جانے کے بعد یاکوزا گینگ والوں کا جینا حرام کر دیا گینگ چھوڑنے کے کئی سال بعد بھی سوسائیٹی انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا وہ بتاتا ہے میں کئی سال پہلے گینگ چھوڑ چکا ہوں اور اب وہ شادی کر کے سیٹل ہو چکا ہے اور جاتے سمیں وہ کینجی سے کہتا ہے کہ وہ اس سے دوبارے ملنے کی کوشش نہ کرے ورنہ لوگ مجھے بھی کرمل سمجھیں گے میری کا بیٹا تباسا اب بڑا ہو چکا ہے اور وہ بھی اسی راستے پہ ہے جس پہ کبھی کینجی ہوا کرتا تھا وہ جب کینجی کے ساتھ شہر کی گلیوں سے گجر رہا تھا تو لوگ اس سے بھی ویسے ہی ڈر رہے تھے جیسے کبھی کینجی سے ڈرہا کرتے تھے وہ بھی کینجی کی ہی طرح کلب میں کسٹمر سے ڈیل کیا کرتا تھا کینجی کو یہ سب دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تباسا اس کے جیسا بنے تباسا کینجی کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر بھی یاکوزا گینگ کے لئے کام کرتے تھے کیا آپ انہیں جانتے تھے کینجی کہتا ہے نہیں پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اب یاکوزا کے لئے ہی کام کرتا ہے اور یہ لوگ اب وہ کام بھی کرنے لگے ہیں جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے اس کے بعد کینجی ناکا مورا سے مل کے پوچھتا ہے کہ ہم لوگ اب کس طرح کا کام کرتے ہیں ناکا مورا سے مل کے اسے پتا چلتا ہے کہ اب وہ لوگ ڈرکس کی سپلائی بھی کرنے لگے ہیں یہ بات کینجی کو پسند نہیں آتی تو وہ ناکا مورا کو اپنے گینگ کے پرانے نیم بتانے لگتا ہے جس پہ گصہ ہو کے ناکا مورا اسے مارنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارے جیل جانے کے بعد یہاں کیا ہوا تو میں کچھ بھی نہیں پتا ہم پہ پولیس نے اتنی پابندیاں لگا دی کہ اب ہمیں مجبور ہو کے یہ کام کرنا پڑا اور اس بات پہ یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں یہ دونوں شانت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سواری بولتے ہیں کینجی کا ایک آدمی اس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس کی گلفرنڈ یوکا کا پتا چل چکا ہے کینجی اسے ملنے اس کے آفس میں جاتا ہے وہ آفس کے باہر کھڑا ہو کے اس کا انتجار کرتا ہے وہ دونوں ملتے ہیں اور پھر وہ کینجی کو لے کے اپنے گھر جاتی ہے وہاں وہ کینجی کو وہ پیسے لوٹاتی ہے جو اس نے جیل جانے سے پہلے اس کے لئے چھوڑے تھے کینجی کہتا ہے مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں اسے تم ہی رکھو لیکن وہ کینجی کو منع کر دیتی ہے کینجی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے شادی کی جس پہ وہ نہ کر دیتی ہے وہ کینجی کو بتاتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں میری ایک بیٹی بھی ہے کینجی پوچھتا ہے وہ کتنے سال کی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ تیرہ سال کچھ مہینوں کی ہے کینجی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے یوکا اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ یاکوزا گینگ کے لیڈر شبا کی حالت اب بہت خراب ہے اس کو ہسپٹلائز کیا گیا ہے کینجی اس سے ملنے ہسپٹل میں جاتا ہے شبا اس سے ناکا مورا کے بیہیوئر کے لیے معافی مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی ہم نے اپنے نیموں کے حساب سے کام کیا لیکن تمہارے جانے کے بعد گجارہ چلانے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا تو میرے منع کرنے کے بعد بھی ناکا مورا نے ڈرگز پیشنے شروع کر دیے آگے وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں تو میں چاہوں گا کہ تم یاکوزا گینگ چھوڑ دو اور ایک عام زندگی جینا شروع کرو شاید کینجی بھی یہی چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے باس کی بات مان کے گینگ چھوڑ دیتا ہے اور یوکا اور اس کی بیٹی کے ساتھ جا کے رہنے لگتا ہے کینجی اور یوکا اب کافی خوش ہیں یوکا نے اپنی بیٹی کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہی آدمی اس کا فادر ہے اس کو لگتا ہے یہ آدمی میری مام کا بائی فرنڈ ہے ایک دن جب کینجی اپنی بیٹی کو سکول ڈراؤپ کرنے جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کون ہے لیکن جب سے آپ آئے ہیں میری مام کافی خوش ہے تب اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے فادر کون ہے یوکا نے کینجی کو یہ بات بتانے کو منع کیا تھا تو اس لئے وہ کچھ نہیں کہتا دوسری طرف کائی گینگ کا باس کارٹو تباسا کو ملنے کے لئے بلاتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یاکوزا گینگ کے لئے کام کرنا بن کرو وہ گینگ اب پوری درہ سے ختم ہو چکی ہے تو بہتر ہوگا کہ تم اب ہمارے لئے کام کرو تباسا اس کی بات کو کچھ خاص سیرس نہیں لیتا اور اس کے آفر کو ٹھکرا دیتا ہے اور ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بڑے انسان تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے جب تباسا وہاں سے جانے لگتا ہے تو کارٹو اس سے کہتا ہے کہ تم بھی تمہارے باپ کی مورا کے جیسے ہو اور شاید تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا تھا عام جندگی جینے کی ارادے سے کینجی اپنے پرانے دوست کے ساتھ ایک جوب جوئن کر لیتا ہے ایک دن یہ دونوں لنچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک تیسرا آدمی بھی ہوتا ہے جو ان کا کلیگ ہے وہ ان دونوں سے یاکوزا گینگ میں بتائے ان کے پرانے سمجھ کے بارے میں بھی گوستا ہے اصل میں وہ یاکوزا گینگ کے لوگوں کی کافی رسپیکٹ کرتا تھا اور ساتھ ہی وہ ان دونوں کا ایک فوٹو بھی لے لیتا ہے دوسری طرف وہ کرپٹ پولیس آفیسر توباسا سے مل کے اس کو دھونکی دیتا ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی کارٹو سے ملا ہوا ہے توباسا اسے اپنے فون میں ایک فوٹو دکھاتا ہے جس میں وہ کائی گینگ کے لوگوں سے رشوت لے رہا ہے اور اسے وارن کرتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں اس فوٹو کو انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا پھر وہ اس سے اپنے فادر کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہاں اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے فادر کو کائی گینگ کے باس کاٹو نہیں مارا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کینجی اور اس کے دوست کی فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے کیونکہ جس نے وہ فوٹو کلک کی تھی اس نے وہ فوٹو اپنے کسی فرینڈ کو سینڈ کی اور اس میں اس نے یاکوزا کے ساتھ کینجی کا کنیکشن وہ ساری چیٹ تھی اور اسے کام سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس دور میں یاکوزا گینگ والوں سے کسی بھی طرح کا کنیکشن ہونا ایک اپراد ہے کینجی کا دوست اس فوٹو لینے والے کی بٹائی کرتا ہوا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تم نے کتنی بڑی گلتی کر دی تب ہی وہاں وہ کرپ پولیس آفیسر بھی آتا ہے کینجی گسے میں اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ کا آفیسر اسے بچا لیتا ہے کینجی اسے کہتا ہے کہ مجھے شروع سے پتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے تم ہی ہو اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتا ہے جہاں یوکا بہت گزے میں بیٹھی ہے وہ روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ تم ہماری زندگی میں واپس کیوں آئے وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ آج ہماری بیٹی سکول سے گھر نہیں لوٹی کیونکہ اس کے سکول میں سب کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتا سل چکا ہے تمہارے آنے سے پہلے ہماری زندگی کافی اچھی چل رہی تھی اور تم نے آکے سب خراب کر دیا انت میں وہ اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور ہماری لائف میں لوٹ کے کبھی واپس متانا کینجی بینا کچھ کہے چک چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بار والی انٹی میری گیا جاتا ہے وہاں اسے تباسہ ملتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ اس کے باس شبا کی حالت اب بہت خراب ہے وہ کسی سمیں بھی مر سکتا ہے یاکوزا گینگ کے لوگ ایک فیملی کی طرح ہوا کرتے تھے تو آپ کو ان کے مرنے سے پہلے ان سے ملنا چاہئے اور ساتھ ہی وہ کینجی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو اس آدمی کا پتہ لگ چکا ہے جس نے اس کے فادر کو مارا تھا کینجی یوکا کے جانے سے بہت دکھی ہے وہ وہاں سے جانے سے پہلے تباسہ کو گلے لگا کے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اپنا اور اپنی ماں کا کھیال رکھنا اس کے بعد وہ اس کلب میں جاتا ہے جہاں کاٹو اور اس کا ساتھی پولیس والا بیٹھ کے ڈرنک کر رہے ہیں وہ وہاں جا کے ان دونوں کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تباسہ ان دونوں کو مار دے گا اور پھر وہ جیل چلا جائے گا اور کیونکہ اس نے چودہ سال جیل میں کاٹے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تباسہ جیل جائے دوسری طرف وہ چیٹ لیک ہونے کی وجہ سے کینجی کے پرانے دوست کی وائپ بھی اسے چھوڑ کے جا چکی ہے کینجی یوکا کو ایک وائس میسج بھیجتا ہے جس میں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا وہ جیل سے لوٹنے کے بعد یوکا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینا چاہتا تھا اور اینڈ میں وہ یوکا کی لائف میں آئی ان ساری پریشانیوں کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے یہ سب ہونے کے بعد کینجی سمندر کنارے اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا تب ہی اس کا پرانا دوست جس کی وائپ اسے چھوڑ کے جا چکی ہے اس کو آکے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے اور چاکو مارتے ہوئے وہ کینجی سے کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کے لئے تم ہی جمعہ دار ہو تمہیں جیل سے لوٹ کے کبھی بھی یہاں نہیں آنا چاہے تھا کینجی اپنا بچاؤں نہیں کرتا اور مرنے سے پہلے اسے گلے لگا کے صرف سوری کہتا ہے اور اس کے بعد وہ سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے اس کے کچھ مہینوں بعد تباسہ اپنے انکل کینجی کی یاد میں اسی جگہ پر ہوتا ہے وہاں کینجی کی بیٹی بھی آتی ہے اور وہ تباسہ سے پوچھتی ہے کیا تم بھی ایک یاکوزہ ہو جس پہ تباسہ کہتا ہے نہیں پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم میرے فادر کو جانتے تھے وہ کیسے انسان تھے اس سن کے تباسہ کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کینجی کو کافی پسند کرتا تھا موسیقی